وہ ظالم رہے اینک نشبندی جو یہ کہتا ہے سوائے ابنیس کے سبی کچھیاں منا رہے سوائے ابنیس کے جہاں میں سوائے ابنیس کے جہاں میں سبی تو کچھیاں منا رہے تو نے حضرت صفیہ پہ تعمت لگا دی حضرت صفیہ نے یعنی تفسیر قرطبی میں علماء نے لکھا حضرت صفیہ نے اپنے شعر میں لکھا رونے والا آج رولے رونے کا دن ہے وہ لوگ وہ میرے بھائی وہ عزیز جو بارہ ربی الاول کے دن تیاری کر رہے ہیں تم جش منانے کی یہ دیکھو آخری بارہ ربی الاول اللہ کے نبی سلم کے گھر کا یہاں جو ہو رہا ہے سکھ جاؤ اقل مندی ہے تو اقل مند ہے ہم سمجھ میں بات آ رہی تو سمجھ جائی آپ جب سب کاموں کو نکل گئے اصاب صفیہ ریسرٹ کے کام کے لئے بیٹھ گئے مزید نبی میں ابو بکر صدیق اپنے گھر چلے گئے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجل ہونے لگی زوال کے وقت خریب آ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کے سینے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ تھا اس میں ہاتھ دباتے جاتے چہرے پہ ملتے جاتے کہتے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یقیناً موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں ہاتھ پھیڑتے جاتے دعا کرتے جاتے ہاتھ پھیڑتے جاتے دعا کرتے جاتے پھر کرتے محمد کے ساتھ آسانی فرما اس سختیوں کے برداشت کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم پانی پھیڑتے جاتے لا الہ الا اللہ ذمہ داری کیا ہے حضرت آئیشہ کی کیا نہیں بھائے سبحان اللہ دیرے دیرے کہتے جاتے حضرت آئیشہ کان لگا کے سنتے جاتی مستقاب تک پہنچا دی وہ حدیث کہتے فی رفیق العالی فی رفیق العالی ان دوستوں کے ساتھ جس کا تُو نے وعدہ کیا انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ سالین کے ساتھ ان کے ساتھ رکھنا اللہ ان کے ساتھ رکھنا ٹیک لگائے بیٹے میں حضرت عائشہ کے بھائی ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن من ابو بکر گھر میں داخل ہوئے مسواک کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے تھے عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں آپ نے امیلی سے اشارہ کیا ہاں میں بھی کرنا چاہتا ہوں ابو بکر کی بیٹے سے عبد الرحمن سے مسواک لے لی حضرت عائشہ نے اپنے دات میرا کٹ چبا کے نرم کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا دیکھیں حدیث کی حفاظت کیا چیز ہے انداز سے بیان دیکھیں حضرت عائشہ کا کہتی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اتنا خوبصورتی سے مسواک کرتے ہوئے میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یہ حدیث ہے ایک ایک بات کو نوٹ کرنا سینے میں سمانا ہر ہر بات اہمیت کی ہے چاہے دات میں مسواک لگنا کیوں نہ ہو خوبصورتی سے کرتے ہوئے میں نے پھر کبھی نہیں دیکھا آپ نے مسواک کی مسواک لے لی گئے وقت بیٹھتا گیا حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایک ہی بات ہے فی رفیق العالی فی رفیق العالی کچھ دیر کی بات تھی کہ سر رد عائشہ کے سینے کو لگا تھا اور نظریں گھر کی چھت کی طرف تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو انگوشت شہادت اٹھا دی نگاہیں اور آنکھیں گھر کی چھت کی طرف ہے حدیت عائشہ کے سینے کو ٹیک لگائے ہیں کہتی ہے میری یہ خوش نصیبی ہے میرے گھر میں میری باری میں میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے میرا دھوک جو لگا تھا آپ کی مسواک پر اس سے مسواک کر کے میری باری میں میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے ہاتھ اٹھایا نظر اوپی تھی ہاتھ نیچے گیرا میں سمجھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آگئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِهُ جیسے ہاتھ نیچے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتلاع مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی یہ بارہ ربی الاول ہے جس کو پہلے بارہ وفات کہا جاتا تا جس دن وفات ہوئی اب یہ بارہ ربیل اول جشن کا دن بن گیا تم دیکھتے جاؤ کیا کیا ہوتے جارہا تم کرتے جاؤ تم کیا کیا کرتے غم کی لہر فاطمہ رضی اللہ کے کلیجے میں خم بھار آیا کہا جی برعیل ہم تمہیں ہمارے والد کی موت کی خبر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ارے تم آتے تھے تمہارا آنا بند ہو جائے گا جس گھر میں جی برعیل آتے تھے وہی لے کر اس کو اطلاع دی جاری ہے ہمارے والد کی انتقال کی حضرت عائشہ کو غم بھرایا خوشیز بات کی تھی میرے سینے کو ٹک لگا کہ آپ کی وفات ہوئی اللہ اکبر دنیا جس کے پیچھے ہے وہ نبی اللہ کے نبی سلم حضرت عائشہ کے سینے کو ٹک لگا ہے سبحان اللہ ابو بکر صدیق کو اطلاع ملی پرٹ کر دوڑے دوڑے کر سے آئے ان کو باندھا ان کی آنے سے بلے عمر بن خطاب کو بتا چلیا کہ وفات ہو گئی سنتے ہی قبر تلوار نکالی جو کہہ دے کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس تلوار سے گردن اور تنجدہ کر دوں گا جس سرام بوسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لئے بلائے گیا میرے نبی بھی ویسے گئے آئیں گے آئیں گے خوش اڑ گیا خوش میں نہیں ہے کوئی اپنے ابو بکر صدیق آئے اسی لئے امامت کا جو مرتبہ دیا گیا وہیں ان کی فکر ان کی سونج ان کے منج کو بھی آگا کر دیا لوگوں کے سامنے کے اس آدمی کو تھام کے رہنا ابو بکر صدیق آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چہرے پر چادر دال دی گئی تھی پیر سیدھے کر کے چادر کو ہٹائے گھٹنوں کے بل بیٹھے پیشانی پر بوسا دے دیا اللہ اکبر کیا خوش نظیب ہے ابو بکر پیشانی پر بوسا دے کر کہا جو ایک موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر میں لگ دی گئی تھی وہ آ گئی اب کوئی دوسری موت آنے والی نہیں ہے چادر دالی ہجرے کے باہر نکلے عمر سے کہا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے یہ کیسا ہوش تم نے کھو دیا کیا یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی تھی تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افئماتا او قتلا قلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی اعقابیہ فلن یضر اللہ وَسَيَّدِ ذِلَّهُ الشَّاكِرِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں اور ان سے پہلے جتنے آئے وہ نبی بھی انسان تھے محمد بھی انسان ہے ان سب کو موت آئے انہیں بھی موت آئے گی اور جب انہیں موت آئے گی کیا دین چھوڑ دو گے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو ہوش میں عمر بن خطاب کہ ہم تو دین ہی چھوڑ دیئے تھے کہ ہم ہوش کھو دیئے تھے دین کے منج کو بھولا دیئے تھے یہ تو بات دے ہے قرآن میں جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوش میں آئے اطلاع ملی تین دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو گھر میں رکھا گیا انہیں تین دنوں میں بھاگنا جو ذمہ داری سے ہے وہ ابو بکر عمر سے کوئی سیکھے کبرت اس کے اندر نہیں ہو وہ ابو بکر عمر سے سیکھے ریاض اس میں نہیں ہو وہ ابو بکر عمر سے سیکھے ابو بکر عمر کو کہتے کہ تم ہمارے خلیفہ بنو عمر ابو بکر کو کہتے کہ تم ہمارے خلیفہ بنو عمر نے ہاتھ پکڑ لیا کہہ لیا میں نے مان لیا آپ ہمارے امیر ہیں بس لیس عمر نے ہاتھ پکڑا سب نے کہہ دیا بیعت لے لی ابو بکر ہمارے خلیفہ ہے رضی اللہ عن تین دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو غسل کے لئے لے جا گیا جب غسل کے لئے لے گئے صحابہ میں اختلاف ہوا کپڑے اتار کر غسل دیں گے یا کپڑوں کے اوپر سے غسل دیں گے یہ تقرار چل رہی حدیث میں علماء نے لکھا تقرار چل رہی کوئی فیصلے کو نہیں پہنسک رہے جتنے اس کمرے میں غسل دینے کے لئے گئے تھے سب پر اللہ نے نیند تاری کر دی ان کی داڑیاں ان کی چہینے کو لگ گئی سو گئے سو اتنے میں کسی آواز دینے والے نے دی وہ کسنے آواز ہی نہیں پتا کپڑوں کے اوپر سے غسل دو اللہ اکبر کپڑوں کے اوپر سے اللہ کی نے غسل دیا گیا کہ جسم کو ڈریک ہاتھ نہیں لگتا عرام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تین یمنی چادروں میں کفن دیا گیا جس میں خمیس اور پگڑی نہیں تھی غسل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو جنادے کو لاکر رکھ دیا گیا صلات الجنازہ کا آغاز ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنادہ کی امامت کسی نے نہیں کی ہر صحابی الگ الگ نماز پڑھتے گئے اور کیا ان کو موقع ملا ایک ایک مردوں میں سے صحابی جاتا نماز پڑھتا آتا نماز پڑھتا آتا مرد پڑھنے کے بعد عورتوں سے کہا گیا تم نماز جنادہ پڑھو انفرادی الگ الگ نماز جنادہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر عورتیں ہٹنے کے بعد بچوں کو بھیجیا گیا نماز جنادہ پڑھ کے وہ بچے کون جی وہ خود بچپن کے صحابہ اللہ اکبر بچے جا کے نماز جنادہ پڑھ کہ آئے غلاموں سے کہا گیا تم جا کے نماز جنادہ پڑھ کر انفرادی نماز جنادہ ہوئی کوئی لوگ سے امامت کے لئے نماز جنادہ نہیں ہوئی اس کے بعد خود کی شبتی چاڑ شمبے کی شب غالبا بارہ ربی بلکہ تو وفات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اتھر کو قبر میں اتڑا گیا کہاں پر انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے عائشہ کی حجر میں وفات ہوئی حجرے میں دفن کیا گیا اور اسی حجرے میں ابو فکر صدیر نے قبر مانگ لی اسی حجرے میں حضرت عائشہ حضرت عمر نے قبر مانگ لی اسی حجرے میں قبر کی جگہ ہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے انتقالوں کا وہاں دفن کیا جائے گا انہیں مدینے میں تتفین عمل میں آئی حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹھی دالنے والوں میں شامل تھے مٹھی دال کے جب گھر کی طرف پلٹے حضرت فاطمہ نے پوچھا درد اور غم اور تکلیف دیکھئے محبت اور عقیدت دیکھے حضرت فاطمہ نے پوچھا انس کیا تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مٹھی دالتے وقت غم نہیں ہوا تمہیں کس کے جسم پر مٹھی دال رہے ہیں تمہارے دل کو کیا ملال نہیں ہوا انس کہتے اللہ اکبر انداز صحابہ کا کہتے ہیں ابھی مٹھی ہو رہی تھی مٹھی دالی جا رہی تھی مٹھی دلی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے آپ کی دوری کی وجہ سے ہمارے دلوں کی کیفت بدلنا شروع ہو گئی اللہ اکبر دنیا داری کی محبت ایسا دکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہم سے گئی وہ دینی جذبہ کیا کم ہو رہا ہم سے یہ محسوس ہونا شروع ہو گئی اللہ اکبر خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دی گئی گھر کی طرف صحابہ اکرام پہنچے غم کا عالم باست صحابہ نے اشعار لکھیں اس میں اشعار کہنے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت سفیہ روضی اللہ عنہ تھی اللہ اکبر کیا اشعار کیا جملہ ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ میلاد ایسے مناؤ فلا مناؤ فلا مناؤ اب میں کچھ نہیں بور رہا آپ کو یہ سنوہ باقل میں دے تو سمجھ جاؤ یہ ربی الاول کا دین ہے جو ہو رہا تھا حضرت سفیہ لکھتی ہیں آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدیں آپ سے تھی بڑے کریم آپ تھے بڑے رحیم آپ تھے بڑے شفیقات تھے آپ کی جدائی آج سن لے ہر وہ حضرت سفیہ کا قول آپ کا شعر وہ منج کہا حضرت سفیہ نے آخری اپنے شیر کے جملے میں آج جو رونا چاہتا ہے آج کا رونے کا دن ہے اللہ حضرت وہ ظالم رہے احنق نشبندی جو یہ کہتا ہے سیوائی بلیس کے سبی کچھیاں منا رہے تو نے حضرت سفیہ پہ تعمت لگا دی حضرت سفیہ نے تفسیر قرطبی میں علماء نے لکھا حضرت سفیہ نے اپنے شیر میں لکھا رونے والا آج رو لے رونے کا دن ہے جہاں رو رہے تھے لوگ تو کہتا ہے رونے والا اپنے شیر ہیں حضرت سفیہ پہ تعمت لگا دی ہے احمد نشبندی ہو پیلی ٹوپی والا ہو بریل بھی ہو ہری ٹوپی والا ہو فلاہ ہو جو میلاد منا رہے کے نام پر یہ خوشیاں منا رہے کے نام پر امت کو گمرا کر رہے قبر سے عذاب شروع گا تم کو یاد رکھو اس عذاب قبر سے بچو اس لیے کہ انسان کے گناہوں کی سزا قبر کے ملے سے شروع ہو جاتی اب بھی آ جاؤ میرے پیلی ہری ٹوپی والے بھائیوں اے احمد نشبندی سمل جا تیری عقاد حضرت سفیہ کے شیر کے سامنے مٹھی کی بھی نہیں ہے اور تُو نے یہ کہہ دیا اٹھ کر محمد نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے آدم نہ ہوتے تو ابن مریم نہ ہوتے ابن مریم نہ ہوتے تو ابن حیدر نہ ہوتے ابن حیدر نہ ہوتے تو ہم تم نہ ہوتے ارے ہم تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا سب کچھ کن سے ہے ویقون وجود میں آجاتی چیز اللہ اللہ کے نبی سلام کا موتاج نہیں ہے سبحان اللہ ابو بکر نے کیا آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلد من قبل امارے ان سے پہلے جتنے رسول گودرے سب انسان تھے یہ بھی انسان تھے یہ بھی وفات پائے وہ بھی وفات پائے سیوائی بلیس کے سب ہی خوشیاں منا رہے ہیں تب تو اس کو تھوڑا الٹھا پل دیجئے حضرت صفیہ کے اشعار کے بعد تفسیر خورتوی میں جو آیا ہے سیوائے اہل السنہ کے سب خوشیاں منا رہے ہیں